بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے مسائل کنگچہ رہے تو اس میں ایک اور بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو زیورات آپ نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں آپ کی ملکیت میں زیورات ہیں عورتوں کے جو رکھے ہوتے ہیں یا آپ نے کچھ زیورات ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے شادی کے لیے بنا کے رکھے ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے بہنوں کے لیے اور وہ اس کے اوپر پھر قربانی کا کیا حکم آتا ہے یہ کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے سیزن کیونکہ شادی کے ہوتے ہیں تو لوگ پہلے سے رکھ لیتے ہیں گول وغیرہ یا کسی کو آپ نے گول گفت دیا ہوتا ہے شادیوں میں ملا ہوتا ہے بیٹیوں کو تو وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہیں اب دونوں صورتوں میں اسے پر کیا حکم ہے قربانی کا سونا یا چاندی استعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو برحال ان کو نصاب میں شامل کریں گے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استعمال کے زیورات سونا چاندی نصاب میں شامل نہیں ہوتے یہ بات درست نہیں ہے جس کے پاس بھی سونا رکھا ہوا ہے نصاب میں ہے تو قربانی اس کے اوپر ہے وہ قربانی کرے گا یہ ایسی ہے جیسے زکاة کا معاملہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جس کے پاس گول ہوتا ہے جس کے اب جو مالک ہوتا ہے اس کے اوپر زکاة بھی اس کی بنتی ہے عورت اگر مالک ہے تو عورت زکاة دے گی مرد کے اوپر کوئی زکاة نہیں شور کے اوپر کوئی زکاة نہیں اس کے ماں باب کے اوپر کوئی زکاة نہیں ہے وہ میں رمضان کی ویڈیوز میں پتا چکا ہوں یہ پوری تفصیل جو ہے اچھا اور جو سونا جو رکھا ہوا ہوتا ہے بچیوں کے لیے شادی کے لیے بچیوں کے لیے رکھا ہوا سونا یا بہو کو صرف استعمال کے لیے دیئے ہوئے سونے کی قربانی اصل مالک پر ہوگی یعنی آپ نے جو اپنی بیٹی کو سونا دیا وہ یا جو آپ کے گھر میں شادی ہو کے لڑکی آتی اس کو آپ نے سونا دیا ہے پہننے کے لیے صرف ایسی پہننے کے لیے دے دیا بس تو قربانی مالک کے اوپر ہوگی جو اس کا مالک ہوگا اگر آپ نے مالک اس لڑکی کو بنا دیا تو پھر اس کے اوپر ہے اگر آپ نے اس کو مالک نہیں بنایا صرف ایسی دیا پہننے کے لیے تو پھر جو مالک ہے اس کے اوپر قربانی ہوگی یعنی اگر وہ سونا چاندی والد کا ہے تو والد پر اس کی قربانی ادا کرنا لازم ہے اور اگر والدہ کا ہے تو والدہ پر اس کی قربانی لازم ہے البتہ جو سونا چاہتی بہو یا بچی کو ملکیتی طور پر دے دیا یعنی اسی کو مالک بنا دیا اس کا اور وہ بچی بالک ہو تو اس کی وجہ سے قربانی خود بہو یا بچی کے اوپر ہوگی پھر والدین پر یا ساس سسر پر یا شوہر پر یا کسی عورتوں پر قربانی نہیں ہوگی یہ ایسے ہی ہے جیسے زکاة کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ عورتوں کو مسائل کا پتہ نہیں ہوتا نہ زکاة کے مسائل میں ہوتا ہے اور نہ یہ اس میں پھر اس کا ووال جب اوپر پڑتا ہے کیونکہ زکاة تو لازمی دینی ہے وہ تو آپ چھوڑی ہی سکتے کسی صورت بھی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے زکاة دینے کے تو پھر گولڈ کی کوئی ایک چیز بیچیں اس سے جو پیسے آئیں گے پھر اس سے زکاة پے کریں اتنا سخت معاملہ ہے اس کے اندر اینیویز یہ کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے آگے اور ابھی دو تین دن میں اور مسائل آئیں گے شیئر ضرور کیا کریں لوگوں کے ساتھ ویڈیوز کو تاکہ اور لوگوں کو بھی ان مسائل کا جو پتہ چل جائے